نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام حزیفہ قنیت ابو عبداللہ لکب صاحب السر یہ قبیلہ غطفان کے خاندانیں ابس سے تھے والد کا نام حسیل اور والدہ کا نام رباب بن قاب بن عدی بن عبدالعشحل تھا اگر نصب نامہ دیکھا جائے حسیفہ بن حسیل بن جابر بن امر بن ربیہ بن فروہ ابن حارس بن مازم بن مازم بن قطیہ بن عبس بن مغیز بن رئیس بن غطفان تو گویا بن غطفان العبسی عبس خاندان بنو غطفان کا اس سے ان کا تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے برمایا کہ جو کچھ تمہیں حزیفہ بتائے اسے سچ مان لو حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سچائی اور صدق پر گویا سٹیمپ جو کچھ تمہیں حزیفہ بتائے اسے سچ مان لو اور جو عبداللہ بن مسعود تمہیں پڑھائیں اسے پڑھ لو حضرت عبداللہ بن مسعود کے علم اور حضرت حزیفہ کی صداقت اور سچائی اور ان کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ بھی ہیں چاہے مہاجر کہلاؤ اور چاہے انساری کہلاؤ تمہیں دونوں نسبتوں میں سے جو بہتر ہے اس کو اپناو تو یہ مہاجر اور انساری دونوں کیسے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت حسیفہ کے والد یمان بنیادی طور پر مکہ کے رہنے والے تھے اور قبینا بنو غطفان سے تعلق تھا مکہ کے رہنے والے تھے لیکن مکہ میں بنی عبس میں چونکہ پیدا ہوئے وہیں کے رہنے والے تھے مکہ کے قیام کے دور میں ایک شخص کو قتل کر دیا اور بس قتل کرنے کے بعد پھر مجبوراً مکہ سے مدینہ منتقل ہو گئے اور وہیں پر آباد ہو گئے وہاں پر جا کر بنو علیہ الشل والوں کی ایک خاتون کے ساتھ جب نکاح ہوا شادی ہوئی تو پھر انہی کے بطن سے حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ کی بلاتت ہوئی تو حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ اگر دیکھیں تو خاندان اور نصب کے لحاظ سے مکہی ہے لیکن اپنی پیدائش اور اپنی رہائش کے لحاظ سے مدنی ہے اور ان کے والد کے حوالے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ ابتدا میں جو مدینہ سے دس سوال نفوس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا تھا ان کے والد کا نام ان دس افراد میں شامل ہے اور ظاہرت چونکہ والد نے مدینہ میں رہتے ہوئے کیونکہ مدینہ سے مکہ آتے جاتے تو تھے تو جب حج کے موقع پر گئے اور وہ دس صحابہ اکرام نے مدینہ سے جانے والوں نے مکہ میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا یہ ان ابتدائی دس نفوس میں سے تو گویا بچپن ہی میں جب آنکھ کھولی تو ایک مسلمان گھرانا مدینہ میں بچپن میں آنکھ کھولی تو والد نے اسلام قبول کیا گھر کے اندر اسلام کا رنگ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقیدت عدب احترام اور ظاہر ایمان جو ہے وہ بچپن سے آنکھیں کھولتے ہی یہ نعمت ملی تھی کیونکہ گھرانا ہے صد والد کو مکہ سے محبت اور پھر مکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور یہی پیغام جو ہے وہ آگے اولادوں تک بھی کنبے ہوا تو حضرت زیفہ بن ایمان نے جو ہی آنکھ کھولی ان کو قلمہ اسلام کی نعمت ملی اور محبت صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید تھی اور اتنی محبت تھی کہ جب ان کو پتا چلتا تھا انہیں کہ کوئی شخص مکہ سے آیا ہے تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا ہے آپ کے آپ کے چہرے کا نور کیسا ہے آپ کی اصاف حمیدہ آپ کی اخلاق کے حسنہ کے بارے میں ہر قبلہ مکہ سے آنے والا اس سے لگا تھا اور یہ پوچھتے رہتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیالے میں جاننا آپ کی سنت آپ کی سیرت آپ کی شبیہ مبارک کے بارے میں علم حاصل کرنا ان کو بہت اس چیز کی طلب اور لگن تھی کیونکہ محبت بہت زیادہ تھی نا اور بس پھر یہی محبت اور یہی لگن ان کو آلٹیمیٹلی مدینہ سے مکہ حجرت کرنے پر مجبور کر گئے مکہ سے مدینہ سے پھر مکہ حجرت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ سے حجرت نہیں کیوئی تھی تو مدینہ سے مکہ آگئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مہاجر ہوں یا انساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہو تو مہاجر کہنا لو اور چاہے تو انساری کہنا لو تمہیں مکمل اختیار ہے میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں تو اس پر حضرت حضیفہ بن یمان نے فرمایا کہ میں انساری بننا پسند کروں گا تو اس لیے ان کا نام انساری صحابہ کی سف میں شامل کیا جاتے ہیں آپ جو سیرتِ صحابہ کی کتب پڑھیں گے تو انساری صحابہ کی پیرست میں اور انساری صحابہ کی کتابوں میں ان کا نام چکے وہ شامل ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور حضرت حضیفہ اور ان کے والد یمان جو ہیں وہ مکہ ہی میں تھے اور حضرت حضیفہ اپنا واقعہ خود بتاتے ہیں کہ دو ہجری میں جب غزوہ بدر کا معاملہ ہوا تو اس میں ہم شدید خواہش اور شدید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حفاظت کے ذوق اور شوق کے باوجود ہم غزوے میں شامل نہیں تھے نہ باپ نہ بیٹا اس کی وجہ کیا تھی اپنا واقعہ ہجرت کا بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہے تھے تو رستیں ہمیں ہمیں مشکین مکہ نے روک لیا اور مشکین مکہ نے روکا اور کہا کہ ہم تو تمہیں مکہ سے مدینہ حجرت کر کے نہیں جانے دیں گے اور انہوں نے پکڑ لیا اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے جب بہت منہ سماجت کی اور ان کو رازی کیا تو انہوں نے کیونکہ ان دنوں میں اب مشکین مکہ کا بول عشقر تیار ہو رہا تھا اور مکہ اور مدینہ اور مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ کے شولے جو ہیں وہ بھڑک رہتے اور جنگ گویا آیا چاہتی تھی تو حزیفہ بن یمان اور ان کے والد کو مشکین مکہ نے اس معاہدے پر اور اس وعدے پر چھوڑا کہ تم ہم سے وعدہ کرو کہ تم حجرت کر کے جب مدینہ جاؤ گے تو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں کافروں کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں مدد نہیں کرو گے انہوں نے حجرت کی خواہش اتنی زیادہ تھی اور مدینہ پہنچنے کی طلب اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے مشکین کے ساتھ معاہدہ کر لیا معاہدہ کرنے کے بعد حضرت زیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچے تو اسی وقت مدینہ پہنچنے کے بعد ہمیں فوراں پتا چلا کہ لشکر جنگ کی تیاری لشکر جہاد کی تیاری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاد کا بکار جو ہے وہ دی گئی ہے اور لشکر تیار ہو رہا ہے یہ کونسا لشکر تھا غزوہ بدر کا اور پھر یہ بھی پتا چل گیا کہ مشرقین مکہ کا ایک ہزار کا لشکر آ رہے اور ادھر مسلمانوں کی نفری مشکل سے چھوٹی سی مٹی بھر جماعت چکے وہ تیار ہے حضرت زیفہ بن یمان اور ان کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں حاصل ہوئے کیونکہ آئی اسی محبت میں تھے اسی عقیدت میں اپنی آنکھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے تھنڈا کرنے کے لیے تو مدینہ آئے تھے مکہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کے دیدار سے اپنی آنکھیں ڈھنڈی کی ایمان میں اضافہ ہوا دل کو سکون ہوا تو ساتھ ہی خواہش کا اظہار کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی جہاد میں جانا چاہتے ہیں حالانکہ اپنی پوری روداد پہلے سنا چکے تھے کہ ہم کیسے مشرقین مکہ سے معاہدہ کر کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باپ بیٹے کو جہاد میں جانے کے خاکش مند باپ بیٹے کو جنہوں نے معاہدہ کس سے کیا تھا مشرقین مکہ سے ہجرت سے روکنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی بستی کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی نیت سے آنے والوں کے ساتھ معاہدہ ہے ایسے ظالموں کے ساتھ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی بستی کجرت پر مجبور کر دی ہے مکہ کی بستی کی زمین تنگ کرنے والوں کے ساتھ معاہدہ ہے ایسے ظالموں کے ساتھ کافروں کے ساتھ فاسقوں کے ساتھ بت پرستوں کے ساتھ تین سو ساٹھ بتوں کو حرم کے اندر بسانے والوں کے ساتھ معاہدہ ہے اور معاہدہ کرنے پر دو باپ بیٹے دو افراد مجاہدوں کی کمی کا امکان ہے لیکن آپ نے فرمایا افائی احد کا زبردست درس وعدہ نبھانے اور وعدوں کو پورا کرنے کا ایک زبردست پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے آپ نے فرمایا خزیفہ تم اپنا احد نبھاؤ احد وعدہ اس کے بارے میں سوال ہے بدہدی کرنے والوں کے سنوں پر جھنٹا ہے اور بدہدی کرنا کسی حال میں کسی کنڈیشن میں کسی کے ساتھ اجازت نہیں ہے under no situation چاہے بڑے سے بڑا فائدہ ہاتھ سے چلا جائے چاہے بڑے سے بڑا نقصان سے دو چار کو جائے چاہے کتنے بڑے دشمن دین اور قافر اور فاسق اور فاجر کے ساتھ معاید ہو وعدہ نہیں دوڑا جائے گا حوoux یعفہ بن یمان اور ان کے والد غزوہ بڑر میں صرف اپنے اس عفاہِ احد کو نبھانے کی وجہ سے غزوہ بڑر میں شامل نہیں تھے اس کے علاوہ باقی جتنے غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیاتِ طیبہ میں ہوئے اس میں دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنفس نفیس پورے جوش و خروش اور ذوق شہادت کے ساتھ شامل رہے ہیں غزبہ ایخت میں دونوں باب بیٹا موجود ہیں حضرت عزیفہ بن یمان بھی ہیں اور ان کے والد حضرت یمان بھی ہیں اور حضرت عزیفہ بن یمان تو غازی بن کے لوٹے تھے لیکن حضرت یمان غزبہ ایخت میں شہید ہوئے تھے باقیہ کچھ ایسے ہوا کہ حضرت یمان کو اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی حضرت ثابت بن وقش حضرت ثابت بن وقش یہ دونوں صحابی حضرت یمان اور حضرت ثابت بن وقش یہ ذرا بڑی عمر کے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بزرگی کا خیال اور ان کے ذرا بڑھاپے اور زوف کا خیال رکھے ان کو ایکٹیولی میدانے جنگ میں لانے کی بجائے ان کو عورتوں اور ان کو بچوں کا جو خیمہ تھا اس کی حفاظت کے اوپر معمور کر کے کہا کہ تم اپنی تلوار لے کر یہیں کھڑے رو اب جب میدانے جنگ گرم ہوا اور صحابہ اکرام ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہونے لگے آج شہادتیں ہوتی ہیں آج دین کے راستے میں تکلیفیں آتی بھی لوگوں کو دکھتی ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں لوگ وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں لوگ دین کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کا قلادہ گردے سے اتار کے پھینک دیتے ہیں ایک بہن کو اللہ کے رستے پر چلتے ہوئے نقصان ہے تو دوسری بہن اپنا رستہ بدل دیتی ہے ایک سہیلی کو دین کی احکامات کی اطاعت کرتے ہوئے کوئی نقصان اٹھانا پڑے کوئی تکلیف اٹھانی پڑے کوئی فائدہ ہاتھ سے جائے تو دوسری سہیلی اس دین پر اطاعت سے باز رہتی ہے یہاں پر حضرت حضیفہ بن یمان کے والد کے سامنے شہادتیں اور صحابہ اکرام گرتے جا رہے ہیں تو حضرت حضیفہ کو اور ان دوسرے صحابی عضی ثابت بن بکش ان کو یہ خیال آیا کہ ہم عمر کے حصے میں ہیں پتہ نہیں موت کا با جائے پتہ نہیں اگلے غزوے تک مولت ہو کے نہ ہو ہمارے پاس پتہ نہیں میدان جنگ میں اپنی جورت اور اپنی شہادت کا معاملہ ہمیں نصیب ہو کے نہ ہو ہم کیا کرتے ہیں اس مقام پر کھڑے ہو کر شہادت سے محروم ہونے کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں ہم میدان جنگ میں جاتے ہیں لڑتے ہیں شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں اللہ ایسا ایمان دے اللہ فستہ بکل خیرات کرنے آگے بڑھنے دو سو سے سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرما اور اس کی خاخش اور اس کا جوش اور خوش عطا فرما اب دونوں میدانیں جنگ میں گئے ہمیں بتا چلتا ہے کہ ثابت بن بکش جو ہیں وہ ایک کافر کی تلوار کا جو ہے وہ معاملہ ہوا اور وہ تو اس سے شہید ہو گئے لیکن حضرت یمان حضرت عزیفہ بن یمان کے والد حضرت یمان جو ہیں وہ کسی مسلمان کی تلوار کے زد میں آ گئے اور غلط وہمی کے پیش نظر مسلمان نے ان کو پہچانا نہیں اور ایک مسلمان بھائی کے خاتوں اس کی تلوار کے زد پر آ کر زخمی ہوئے روایات سے پتا چلتا ہے کہ جب ایک مسلمان ان کے والد پر حملہ کر رہا تھا تو حضرت عزیفہ بن یمان پکار رہے تھے میرے والد میرے والد اور انہوں نے نہ پہچانا انہوں نے نہ سمجھا یہ غلط فہمی تھی یہ قتل خطا تھا مدان جنگ میں ایسا معاملہ ہوا کرتا قتل خطا تھا اور حضرت عزیفہ بن یمان کی نشان دہی کے باوجود یا آواز سمجھ نہیں آئی یا کوئی معاملہ غلط فہمی کا ہوا اور اس کے باوجود ایک مسلمان کے ہاتھوں ان کے والد کا کی شہادت کا معاملہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل خطا کے بدلے دیت کی تجویز جو ہے وہ فرمائی اور اس کا حکم بتایا لیکن حضرت عزیفہ بن یمان نے فرمایا الہی گوہ رہنا میں نے دیت مسلمانوں کے لئے وقف کر دی آپ نے اپنے ان صحابہ وہ ساتھی جن سے والد کی شہادت کا معاملہ ہوا تھا ان کو یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ میرے والد شہادت کے متمنی تھے میرے والد شہادت کے متمنی تھے ان کو وہ ملا جو وہ چاہتے تھے اور جس سے ہوا وہ کمی اور درگزر کیا معاف کیا والد کے شہادت پر شکر کیا اور دیئے چوتی اس کو مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا اللہ ہمیں دلوں کی تنگیز سے بچائے اللہ ہمیں حسن سلوک اور حسن معاملہ سکھا کر اپنی زندگی میں درگزر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت حضیفہ بن یمان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں بہت بڑا درجہ اور بہت بڑا اور بڑی سپیشل پوزیشن جو ہے وہ نظر آتی ہے اور خاص طور پر اگر ہم غزوہ احد کے بعد غزوہ خندق کی رودات دیکھیں تو اس میں حضرت حضیفہ بن یمان کا بہت زبردست گردار اور بہت خوبصورت واقعہ موجود ہے غزوہ خندق کو کھودنے میں حضرت سلمان فارسی نے جب تجویز دی آپ نے اس کا مشورہ ان کا معنیہ خندق کو کھودنے میں تقریباً تین ہفتے کا ایک طویل دورانیاں اکیس دن لگے پھر محاصرے میں اکیس دن مزید لگے مشکین مکہ اور وہ احضاب اور وہ کمبائن فورسز خندق کے پرلی جانے مسلمان اس کی حفاظت کر رہے ہیں مدینہ کی جانب سے اور ویسے بھی سردی سخت تھی اور جو سامان تجارت تھا اس کا ظاہر ہے مدینہ کے ریاست کے اندر کوئی سامان تجارت نہیں آ رہا تھا روز مرہ زندگی کا سامان کھانا سامان تجارت ٹوٹل فکتان تو مدینہ کے زندگی مدینہ کے اندر زندگی اور صفوں کے اندر مدینہ کی زندگی بہت زیادہ تنگ دی اور اوپر سے محاصرہ تھا کہ وہ طول پکڑتا جا رہا تھا حضرت عزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضبہ خندق کی ایک رات کا واقعہ تقریباً اکیس بیس اکیس دن کی کے محاصرے کے بعد ایک رات کا واقعہ حضرت عزیفہ بن یمان اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں عزیفہ فرماتے ہیں کہ سخت سردی کی رات تھی سخت سردی کی رات تھی آندھی تھی توفانی برفانی ہوائیں تھی اور ایسی آندھی اور ہوائیں چلنی تھی کہ ان کی آواز کے علاوہ اور کچھ سنائی نہیں دیتا تھا آسمان پر چاند بھی نہیں تھا یعنی چاند بھی کا چاند نہیں تھا پس چھوٹا چاند تھا جو رات کو گائے وہ گیا تاریکندھیری رات تاریخ اندھیری رات طوفانی ہوائیں ہواوں کی وہ آواز اور سناٹے میں طوفانی ہواوں کے الاؤاز کے علاوہ کچھ نہیں اور سخت برفیلی ہوائیں کہتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت زیادہ مشاورت کرنے والے اور صاحب الرائے صحابہ اکرام تھے ان کی قصیر تعداد خیمے میں موجود تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے حضرت سعید بن حضرت حضیفہ بن یمان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب الرائے صحابہ اکرام کی سب میں شام تھے کہتے ہیں کہ اتنی سردی کی رات میں میں اپنی ایک پتلی سی اوڑنی لیے میں بھی اس خیمے کے کنارے کونے میں بیٹھا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالتیں حال جو حالاتیں حاضرہ تھا اس پر تبصرہ کیا کہ کتنا ہمارا محاصرہ طویل ہو گیا ہے اور کیسے مدینہ کی بستی کے لوگوں کا حال ہے اور کتنا اب فقر و فاقہ اور مشکل کا معاملہ ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ دشمن کی رائے کیا ہے اور دشمن کی پلاننگ اور سٹرائٹیجی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت حضرت حضیفہ فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے تم میں سے کوئی ایک شخص دشمنوں کے صفوں کی خبر یعنی ان کی پلاننگ اور ان کی ملٹری سٹرائٹیجیز کی خبر لاکے تھے جاسوسی کرنی تھی دشمنوں کے صفوں کے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ واقعہ اس انداز میں طبقات ابن ساتھ میں موجود ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے دشمنوں کی صف کی خبر لاکے دے تو کوئی صحابی نہیں اٹھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ انتخاب کے لیے جب نگاہ دوڑائی تو حضرت حضیفہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ پر اپنی نکاح مرکوز کی اور فرمایا حضیفہ میں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خاتم حاضر ہے یہ ہے وہ انداز یہ ہے وہ طریقہ کوئی فعل کوئی عمر کوئی سرگرمی کوئی کام چاہے کتنا مشکل کیوں نہ ہو جان جکھوں میں ڈالنے والا معاملہ کیوں نہ جان مال عزت عبرو سب چیزوں کے چھن جانے کا امکان کیوں نہ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو کیا کہنا ہے لبائک اسلمت لرب العالمین اتیو اللہ و اتیو رسول اللہ ہمیں ایسے بندگی کا ظرف اور ایسے بندگی کا انداز سکھا اللہ ہم اس بندگی میں استقامت اتا فرما عزت حضیفہ فرماتے ہیں میں نے فرمایا میں نے کہا لبائک یا رسول اللہ آپ کا خاتم حاضر ہے اب پھر حضیفہ فرماتے ہیں کہ جو میرے دل کی حالت تھی نا میں نے اس دل کی حالت کا تذکرہ بھی کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی تردد نہیں ہے میں شہادت کا مطلوب ہوں میں شہادت کا منتظر اور متمنی ہوں لیکن بس میں صرف اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں اگر قفار مکہ کے ہاتھ لگا اتنے انتقام کی آگ والے دشمنوں کے ہاتھ لگا تو وہ کہیں مجھے اپنا تختہ مشک نہ بنا لیں کہیں میرے ایمان کو نہ بگاڑ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی الہی الہی حضیفہ کی آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے حفاظت فرمانا اور اس کو اس کو ایمان کی حرارت عطا فرمانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ایمان کی حرارت اور میرے اس ایمان کی قیفیت کی وجہ سے وہ سردی کا تو سارے کا سارا احساس جاتا رہا سردی کا سارا احساس جاتا رہا اور وہ جو خوف وہ جو روب وہ جو حیبت دشمنوں کی اور دشمنوں کے ہاتھ لگنے کی تھی وہ بھی ساری اجات دی رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی ان کی حفاظت تھی اور کہتے ہیں کہ بالکل بے خوف وہ کہ مطمئن اور پور سکون ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈنس اور انسٹرکشنز بھی بتائیں تھی ساتھی کہ مشتعل نہ ہونا سبر کرنا اور تحمل کے ساتھ کام کرنا جلدبازی نہ کرنا سبر کے ساتھ کام کرنا اور تحمل کے ساتھ کام کرنا اور مشتعل نہ ہو جانا کہتے ہیں کہ بڑے امن اور سکینے کے ساتھ میں اس کھائی کے نیچے اترا خندق کے نیچے اترا خندق کے اوپر چڑھا اور پھر اللہ ان اللہ ما صابرین سبر کر رہے ہیں تقوی کس کا ہے دشمنوں کا ہے نہیں کس کا تقوی ہے صرف اللہ کا تقوی ہے صرف اللہ کا خوف ہے تبکل اللہ پر ہے سبر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لئے سبر کر رہے ہیں تقوی اللہ کا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہے تقوی کرنے والوں کے لئے کیا ہے وَتَّقُو اِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ سبر کرو اِنَّ اللَّهَ مَعَ السَّابِرِينَ اللہ صابر کے ساتھ ہوا اللہ متقی کے ساتھ ہوا رسول حضرت عزیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں جب خندوں کو عبور کر کے آگے گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ جو پہرے دار تھے ان کی آنکھوں پر ان کے دماغوں پر ایسا پردار ڈالا کہ میں ان کی صفوں کو عبور کر کے حفاظت سے گزر گیا جو سارے مسئلے تھے جو سارے اشیوز تھے اللہ نے اپنی میت سے اپنی حفاظت سے سب کچھ دور کر دیا اب کہتے ہیں کہ جب میں میدان میں پہنچا تو خیمے تھے خزاروں کی تعداد میں حد نگاہ تک خیمے تھے اب کس خیمے میں جاؤں جس خیمے میں جاؤں گا پکڑا جاؤں گا جاسوس بنایا جاؤں گا کہاں جاؤں کیسے جاؤں اللہ نے رحمائی کی وَتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو میں تمہارے ساتھ ہوں گا اگر تمہارے دنوں میں تقفہ اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے بتائیں اس کو کوئی نقصان دیتا ہے اللہماتی نفسی تقوہا اللہماتی نفسی تقوہا اللہمائنی اصنوکالخدا وَتُقَا وَالْعَفَا وَالْغِنَا حضرت حزیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد ایسے آئی اللہ کی رہنمائی ایسے آئی اللہ واقعی ہاتھ بن جاتا ہے کان بن جاتا ہے پاؤں بن جاتا ہے آنکھ بن جاتا ہے اللہ سرابہ مدد اور رہنمائی بن جاتا ہے حضرت حزیفہ فرماتے ہیں کہ جو پہلا خیمہ جس کا میں نے پردہ اٹھایا وہاں پہ ایک مجلس عاملہ موجود تھی یعنی کافی سے لوگ سردارانے قریش جمع تھے اور اور بھی سردار موجود تھے اور ایک میفل برپا تھی ابو سفیان وہاں کھڑا تھا میں چھپکے سے بیٹھ گئے اور ابو سفیان جو ہے اس نے اپنا سلسلہ خطاب جاری کیا اور وہ کہہ رہا تھا کہ بھائیو ہمارا محاصرہ جو ہے وہ دور پکڑتا جا رہا ہے سردی شدید ہے ہمارے جانور مرتے جا رہے ہیں اب بتاؤ کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے اب پھر ابو سفیان نے رکھ کر کہا کہ بھائیو امکان ہے کہ ہم میں کہیں دشمنوں کا کوئی جاسوس نہ ہو تو لہٰذا تم اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے تحقیق کر لو اللہ نے پھر مدد دی اللہ نے سکینہ دیا اللہ نے رہنمائی کی اللہ نے ہنسنا دیا حضرت عزیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا اور مجھے وہ دو لوگ نظر آئے جن کے لئے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ دماغ میں گھوم گئے کہ آپ نے ان کے لئے فرمایا تھا کہ راخیت العرب یعنی عرب کے جو سب سے زیادہ برین آف عرب ہیں the brilliant people of عرب دائیں بائیں دو لوگ جن کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ذہانت جن کی فتانت جن کی زیرک سمجھدار اور بڑے کلو فل اور شاپ اور کلیور ہونے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ راخیت العرب ہے عمر بن الاس اور امیر مابیہ کہتے ہیں میں نے دونوں کو دیکھا اور میں نے کہا مارا گیا ہو زیفہ اللہ نے حمد دی اللہ نے حاصلہ دیا اللہ نے مجھے طریقہ سمجھایا کیا ہے ما کرو و ما کرو اللہ وہ تو اپنی چال چل رہے تھے اللہ اپنی چال چلتا ہے اللہ اپنے طریقے بتاتا ہے اللہ اپنے اسباب بناتا ہے اور جب اللہ اسباب معاون بنا دیتا ہے تو پھر اللہ طریقے سکھا دیتا ہے اللہ ہماری سبان بن جا اللہ ہمارے کان بن جا اللہ ہمارا خاتھ اور پاؤں بن کے ہمارا ایسا معاون اور مددگار بن جا کہ ہم حق کے علاوہ کچھ نہ بولیں ہم حق کے علاوہ کچھ نہ دیکھیں اللہ ہم حق کے علاوہ کچھ نہ سنے ہماری مدد فرما ہماری رہنمائی فرما ہماری معابنت فرما اللہ ہماری حفاظت فرما امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسا روب دیا اللہ نے یہ ایمان کا روب ہے یہ تقویٰ کا روب ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلَا تَقْفُوهُمْ تم ان سے نہ ڈرو فَلَا تَقْشَوْهُمْ وَقْشَوْنِ جب اللہ کے بندوں کا ڈر نکل جاتا ہے اور اللہ کا ڈر ہو جاتا ہے تو پھر اللہ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے کہتے ہیں میں نے دائیں ہاتھ مارا میں نے پوچھا تم کون ہے اس نے کہا میں امیر معاویہ میں نے بائیں ہاتھ مارا میں نے کہا تم کون ہے اس نے کہا مر ابن اللہ اللہ نے ان کی دماغوں پر ایسی پٹی ڈالی کہ انہوں نے مجھے نہیں پوچھا تم کون ہو محفوظ رہے اور پھر دین کی حفاظت کے لیے نکلنے والوں کی اللہ بھی تو حفاظت کرتا ہے نا ان کی عزت کی ان کی آبرو کی ان کی گوشت کی ان کی کھالوں کی ان کے جذبات کی ان کے ایمان کی اللہ حفاظت فرما اللہ معابن بن جا اللہ نگران بن جا اللہ رہنمائی فرما حضرت عزیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں حفاظت سے اس محفل میں بیٹھا رہا ابو سفیان نے اپنا سار اور اگلا لائے عمل کھولا کہ بھائیو اب کیا کرتے ہیں اب یہاں سے کوچھ کرتے ہیں کوچھ کا اعلان سننے کے بعد حضرت عزیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ اس وقت میں اتنا مشتہل ہوا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان کو گریبان سے پکڑوں ان کو گھسیٹ ہو ان کے اوپر تلوات چلاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یاد آگئی مشتہل نہ ہونا سبر کرنا تحمل کرنا اپنا ٹیمپرمنٹ لوز نہ کر دینا کتنی خوبصورت انسٹرکشنز اور گائیڈنس ہے قدیس میں ہمارے زندگی کے ایک ایک شعبے کے لیے اور ہمارے زندگی کے ہر شعبے کے لیے کہتے ہیں کہ میں متحمل رہا میں صبر میں رہا میں مشتہل نہیں ہوا وہ جیسے کہتے ہیں میں نے لیٹ لوز نہیں کر لیا ایموشنل ہو کے میں بہن ہی گیا اپنے احساسات میں آ کے تحمل سے سن کے میں خاموشی سے واپس پلتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسررت ہوئی آپ خوش ہوئے مطمئن ہوئے آپ نے کملی دی میں سو گیا اور صبح مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اٹھایا کم یا نومان اٹھے جا نیند کے متوالے آپ اٹھے جا کہتے ہیں اتنے پیاری نیند مجھے کسی رات کبھی نہ آئی اللہ بھی راضی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی تو یہ حضرت عزیفہ بن یمان ہے یہ ان کی بدر یہ ان کا عہد اور پھر یہ ان کی غزوہ خندر ہم دیکھتے ہیں کہ لکتار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے غزوات میں پھر میں بتا رہی ہوں سوائے بدر کے اور ان کا بھی وہ خود اختیاری نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں تھا سب غزوات میں شامل رہے اور پھر اس کے بعد عراق کے علاقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عراق کے علاقے میں سکونت اختیار کی اور وہیں کے محتمم بھی بنائے گئے اور اٹھارہ ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ کی دور خلافت میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو نہاوند پر جو فوج کشی حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں تھی اس کی ان کو رہنمائی بھی دی گئی ان کو سپہ سالاری بھی دی گئی اور نہاوند میں جو آتش کتا تھا اس کو جب انہوں نے کابو کیا تو پھر بہت سا مالِ غنیمت بھی ملا ان کو جو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ ان کو دیا اور نہاوند کو فتح کرنے کے بعد وہاں پر پھر ان کو اسی کی حکومت اور اسی کی ریاست کی حکومت حفاظت جو ہے اس کا معاملہ دے دیا گیا اس کے بعد مدائن کے والی بھی بنائے گئے حضرت عمر کے اہد خلافت میں اور حضرت علی کے بھی ابتدائی خلافت میں یہ مدائن کے والی ہی بن کے یہ اپنی سر انجام دیتے رہیں اور وفات کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ چھتیس ہجری میں فوت ہوئے چھتیس ہجری میں فوت ہوئے اور صحابہ اکرام جب جس رات فوت ہونے والے ہیں تو اس رات ہمیں پتا چلتا ہے کہ بہت ہاں جی حضرت عزیفہ کے حوالے سے میں ایک اور چیز بتاتی جاؤں کہ ان کو رازدانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لقب دیا گیا اس کے علاوہ بھی اور صحابہ اکرام کو یہ لقب تھا لیکن حضرت عزیفہ بن یمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بھی بتائے تھے منافقین کے نام غزوہ تبوک میں اور وہ منافقین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش میں تبوک کی واپسی وہ جنہوں نے حملہ کیا تھا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان کے نام بھی بتائے گئے تھے اور میں سے کچھ کے چہرے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھے تھے لیکن آپ نے ان منافقین کی انٹیٹی اپنے قریبی سے قریبی صحابہ اکرام کو بھی نہیں بتائی تھی میری اور آپ کیلئے بہت بڑا آئی اوپنر ہے قرآن میں جگہ جگہ نفاق کی علامتیں ہیں اور نفاق کی علامتیں قرآن میں دکھانے کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ ہم ان نفاق کی علامتوں کو اپنے حوالے سے پہشان کر اپنا محاسمہ اپنا اطراف خطا استقبار اور اپنی اصلاح کریں یا ارت گرت محول میں لوگوں کو دیکھ کر ان پر نفاق کے فتوے یا ان کے نفاق کا لیبل لگا کے ان کو بدنام نہیں بلکہ اس محول میں ولایت سے بچ کے اپنا دین اور اسلام بتائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ منافقین کے نام وہی کے ذریعے بتائے کہتے کچھ کے چہرے بے نکاب کر کے دکھائے کہتے لیکن آپ نے اپنے قریبی صحابہ اکرام کو بھی ان کے نام نہیں بتائے صرف حضرت حضیفہ بن یمان کو آپ نے منافقین کے نام کی نشاندہی کی تھی اور حضرت حضیفہ نے بھی اپنی وفات کے وقت تک اس فہرست کی نشاندہی نہیں کی تھی صرف یہ ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفہ راشدین کے دور میں منافقین کے جنازے اور ان کی قبر پر کھڑے ہونے سے منع کیا گیا تھا تو کوئی شخص جب فوت ہوتا تھا جس کے بارے میں امکان ہوتا تھا کہ اس کے اندر نفاق کا رنگ ہے تو حضرت حضیفہ بن یمان کو پوچھ لیا جاتا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا اس کا جنازہ پڑھاتے اور آپ نشاندہی فرما دیتے تھے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن کے دور میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن کسی کو جب اپنا عامل یا گورنر یا والی یا محتمی مقرر کرتے تھے یعنی حکومت عودہ اقتدار دیتے تھے تو حضرت حضیفہ سے پوچھ لیتے تھے کہ یہ جو میں لوگ پوائنٹ کر رہا ہوں یہ اس فہرست میں سے تو نہیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے تو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عن کہ اس راز کو بھی اپنا راز مرتے دم تک رکھا اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وفات کے حوالے سے میں پھر بتا رہی ہوں کہ جب ہمیں حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ جب رونما ہوا تو اس کے چالیس دن کے بعد یہ فوت ہوئے اب بہت زیادہ غمگین ہوئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کے بعد اور وہ جو سارا فتنہ ریاست کے اندر مسلمانوں کی خلافت کے اندر رونما ہوا تھا اس کی وجہ سے بہت زیادہ غمگین تھے اور بہت زیادہ پریشان بھی تھے اور چھتیس ہجری میں ان کی وفات کا واقعہ ہوا اور بہت زیادہ اپنی وفات سے پہلے جب صحابہ اکرام جو آئے تو بیماری میں اتنے زیادہ وہ پریشان بھی تھے تو صحابہ اکرام سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا وقت ہے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ بس صبح ہونے والی ہے تو اس وقت صحابہ ہی کہتے ہیں کہ میں اس صبح سے پناہ مانگتا ہوں جو جہنم میں داخل کرنے والی ہے اور جہنم سے پناہ مانگتا رہے آخری وقت تک اب اس وقت صحابہ اکرام کو پوچھا کیا میرا قفن تیار ہو گیا تو ساتھی پھر تاقید اور وسیعت بھی کی میرا قفن جو ہے وہ کسی قیمتی کپڑے کا نہ رکھنا میرا قفن جنت کا قفن نواز دیا جاؤں گا اور اگر قیمتی سے قیمتی قفن بھی ہوا اور آمال مقبول اور منظور نہ ہوئے تو قیمتی سے قیمتی قفن کے باوجود بھی آگ کا لباس پہنا دیا جاؤں گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے وفاد سے پہلے جو زبان پر دعا تھی فرما رہے تھے کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے زندگی بھر فقیری کو تونگری پر یعنی مالی فراخی پر ترجیح دیئے آجزی اور انکساری کو سربلندی اور سرفرازی پر ترجیح دیئے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیئے اللہ ہمیں ترجیحات کا یہ پیمانہ بنانے اور اپنانے اور زندگی میں موت تک اس پر استقامت سے جمنے کی توفیق اتا فرمائے ربنا لا تزیقلوبنا برادا اس حدائیتنا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُونَ كَرْوَحْمَ اِنَّا كَانْتَ الْوَحَابِ آمِنْ سُمْمَا مِنْ